السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتم من لسانی یفقه قولی سلطہ ابراہیم آیت نمبر پچیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر كيف اضرب الله مثلا كلمة طیبا كشجرة طیبة اصدها ثابت وفرعها في السماء تؤتی کنها كل حین باسن ربها ویضب الله الامثال للناس لعلهم يتذکرون ومثل کلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتست من طوق الأرض اجتست من طوق الأرض ما لها من قراره يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت وفرعها في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُمِلُّوا اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُوا اللَّهُ مَا يَشَاءَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمة طیبہ کی مثال کس چیز کے ساتھ دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمعی ہوئی ہے اور شاخِ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق لیں اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو شگرِ طیبہ سے مثال دی ہے اپنے آپ کو ایک درخت کی طرح سمجھیں اور اگر اس مثال پہ غور کریں تو اس میں تین چیزیں ہیں خاص طور پر پہلی چیز ہے اصلحہ ثابتوں کہ اس کی جڑ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو جڑ بنیاد جو ہے اس سے مراد کیا ہے یعنی ایمان کی مضبوطی اور یہ مضبوطی جو ہے یہ قرآن و سنت کے علم سے آتی ہے اور پانی زمین میں اچھا پڑتا ہے اچھا علم حاصل کرتا ہے انسان تو جڑے مضبوط ہوتی ہیں درخت کی اور جتنی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی درخت مضبوط ہوتا ہے یعنی جتنی اس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں آنڈیاں ہو بارش ہو توفان ہو سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہ درخت گرتا نہیں کیونکہ اس کی جڑے مضبوط ہیں اور جڑے کب مضبوط ہوتی ہیں جب ان کو غزا ملتی رہتی ہیں تو اگر ہماری جڑوں کو بھی قرآن و سنت کی غزا ملتی رہے تو انشاءاللہ ہمارے اندر استقامت رہے گی دوسری چیز اس مثال میں کیا بیان کی گئی ہے وَفَرُوْحَا فِسْسَمَا کہ اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ درخت ایک بلند درخت ہے اور وہ آسمان کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے اشارہ ہے کس چیز کی طرف کہ اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے غم ہو یا خوشی ہو کسی بھی طرح کے حالات ہو بیماری ہو تندرستی ہو موت ہو زندگی ہو شادی ہو بچے پیدا ہو رہے ہو کچھ بھی ہو ہر حال میں ہر کیفیت میں اپنے رب کی طرف رجوع کوئی دنیا میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے یعنی کسی لمحے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا وہ اپنے رب پہ توقل کرتا ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور تیسری چیز جو اس مثال میں بیان ہوئی ہے وہ ہے اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے ایور گرین ہے ہر طرف نفع پہنچانے والا ہے پھل دینا کیا ہے کسی درخت کا لوگوں کو فائدہ پہنچانا تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے ہر ایک کو اس سے خیر پہنچتی ہے کسی کو دعا دے رہا ہے کسی کو مال دے رہا ہے کسی کو اچھا مشورہ دے رہا ہے کسی کو علم سکھا رہا ہے کسی کی خدمت کر رہا ہے کسی کو پکا کے کھلا رہا ہے کسی کو پڑھا کے سکھا رہا ہے اس کی ہر وقت سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح فائدہ مند بنے یعنی دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچائے خود جو کچھ اس نے لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے اللہ پر بروسہ کرنا ہے اور اپنی جڑے مضبوط کرتے رہنا ہے لیکن وہ جڑے مضبوط کر کے پھر جو اس کا آؤٹپورٹ ہوتا ہے وہ دوسروں تک جاتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ بھی یاد رکھیں کہ ایک انٹیک بہترین علم نفع مند علم حاصل کرتے رہنا ہے دوسرے یہ کہ اپنے اوپر جو بھی قیفیات اور واردات ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ فکر قلوب کو خالق کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیا ہے ان حالات کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے دوسرا والیم تو شروع ہو چکا ہے کچھ ہفتے پہلے سے لیکن یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے ہم نے خطر الجہل شروع کیا ہے جہالت کی خطر نہ کیا کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو کیسے کیسے نقصان ہوتے ہیں کیسے کیسے خطرات اس کو لاحق ہوتے ہیں اور اس میں اس ہفتے بڑی ایک اچھی بات ہم نے پڑھی کہ جسے ہر شخص کے اندر دوسروں کے خلاف کوئی کمپلینٹس ہوتی ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکوے شکایتیں لوگوں سے کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے شکوے اللہ سے کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکایت اللہ سے کرتے ہیں کہ ربی انی زلم تو نفسی میرا قصور ہے ربنا زلمنا انفسنا تو جو پہلے قسم کا انسان ہے وہ تو ایک گھٹیہ انسان ہے جو لوگوں کی شکایت لوگوں سے کرتا رہتا ہے یا پھر اللہ کی شکایت بندوں سے کرتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا میرے پئی یہ ظلم ہو گیا میرے ساتھ یہ نائنصافی ہو گئی میری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیا اور دوسرا انسان جو ہے جو بندوں کی طرف سے کوئی تکلیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے دعائیں وغیرہ کرتا ہے یہ درمیانے درجے کا انسان ہے اور اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں تنگوں تو اس میں آپ دیکھئے کہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو ہمارے اندر جو بھی تیفیات آ رہی ہوں لوگ تنگ کر رہے ہوں یا اپنی ذات سے کوئی خرابیاں آ رہی ہوں سامنے تو سارے معاملات اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے رکھیں کہ یا رب تو میری مدد کر اور میجے راہ دکھا تو اللہ تعالی اس باب پیدا کر دے گا رہنا تو ہم نے دنیا میں جب تک زندہ ہے اور دنیا کے اس باب کو استعمال کر کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی پہنچانا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے مخلوق کو فائدہ ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں ہمیشہ ان کی دعائیں سمیٹھ کے ہم وہ زندہ ہوں تب بھی وہ فوت ہو جائیں تب بھی تو ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھیں سجدوں میں دعائیں مانگے ربی زدنی علمہ اور علم صرف سکھانے کے لیے نہیں حاصل کرتا بندہ یعنی عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسروں کو سکھانا اس لیے کوئی لیکٹر سن لو یا کچھ سیکھ لو یا صرف اسی وقت ہی کچھ سیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو کچھ اپنی ذات کے لیے فائدہ چاہیے ہوتا ہے اس علم کا کچھ ایسا بھی پڑھا کریں کہ جو صرف اپنے لیے پڑھیں کہ یہ میری صلاح کے لیے ہے یہ میری خاطر اور پھر یہ ہے کہ نماز دعا اذکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں اللہ سے باتیں کریں لوگوں کو تعلیم دے کر لوگوں کی خدمت کر کے ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں اصل میں مومن کی زندگی کا تو ہر لمحہ ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے یعنی کہ بہت بڑا خزانہ ہے اس کے پاس اور اس کو کسی قیمت پر ضائع نہیں کیا جا سکتا چاہے حالات کچھ بھی ہوں کہیں پر بھی ہوں ہمیں ہمیشہ یہی دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں اس وقت کو اس کو استعمال کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میری دنیا اور میری آخرت کے اعتبار سے میرے لیے کس طرح کی گروت کا سبب ہوگا اس میں میرا کیا بینفٹ ہے اپنی پرسنل گروت جو ہے اس کی طرف ضرور توجہ رکھیں اور اس کے لیے مزید سیکھتے رہیں علم حاصل کرتے رہیں اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے مختلف لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے سکولرز کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے وقت کا استعمال کرتے تھے تاریخ بغداد ایک کتاب ہے اس کے جو مصنف ہیں خطیب بغدادی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جاہز جو عربی زبان کا ایک بہت بڑا رائٹر کہہ لیں ایک سکولر کہہ لیں وہ کتب فروشوں کی دکانوں کو قرائے پہ لے کے ساری رات کتابیں پڑھتے تھے انہیں ان کے بس کتابیں خریدنے کی گنجائش نہیں تھی اور ویسے بھی اس زبانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے یا بک سٹورز تو نہیں ہوتے تھے یا اس طرح کی عام لائبریریز تو نہیں ہوتی تھی بہت ریئر تھیں یہ چیزیں یہ تو عام کچھ قسمت ہیں اس وقت کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اور اس سے بڑھ کر اس کا ہماری پام میں ہماری ہتھیلی میں آگیا ہے جو فون ہے جس میں ہر طرح کے ریسورسز الحمدللہ مل جاتے ہیں تو کہاں وہ لوگ تھے کہ جو ساری رات جا کر کسی کتابیں بیچنے والے کی دکان میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں اسی طرح خلیفہ اباسی المتوکل کے ایک وزیر تھے فتح بن خاکان وہ ہر وقت اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے تو جب سرکاری کاموں سے انہیں فرصت ملتی تو آستین سے کتاب نکال کے اپنے پاس سے پڑھنے لگ جاتے تھے تو ہم میں سے بھی جو لوگ زیادہ تر آفیسز کے کام کرتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے کا موقع کم ملتا ہے ان کو اپنی ایک ہیبٹ بنانی چاہیے کہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی کتاب اور ایک وقت تھا الہدا میں ایک روایت تھی یہ کہ ہر وقت یعنی مصفف جو تھا قرآن مجید کا چھوٹا نسخہ وہ ہر ایک کے ساتھ رہتا تھا میں جی آدھا ہماری سیکنڈ بیچ کی ایک سٹوڈنٹ تھی لاہور کی تھی وہ لاہور کا سفر کر رہی تھی جا رہی تھی شاید واپس قرآن پڑھنے ہی تھی راستے میں اسی لئے ان کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا اور وہ قرآن ان کے ساتھ تھا اس سب بھی تو قرآن مجید کی تلاوت بھی اور اس کے علاوہ جو ہیں دیگر کتابیں بھی اب مثلا ویسے بھی پڑھنے پڑھانے کا کام ہی رہتا ہے لیکن آج کل ایک کتاب ابن الجوزی کی سید الخاطر اس کا اردو ترجمہ ہے دل کی دنیا بہت اچھی کتاب ہے وہ تو وہ میرے تقیئے کے ساتھ ہی رہتی ہے کہ جس وقت میں مجھے موقع ملتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتی ہوں اور اس سے ایک ذہن ترو تازہ ہو جاتا ہے سوچنے کا موقع ملتا ہے سوچ میں گہرائی آتی ہے سید الخاطر اصل میں سید کہتے ہیں شکار کو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوئے اور خاطر کہتے ہیں خیال کو یعنی خیالات کا شکار اصل میں یہ ان کی ڈائری تھی جو ان کے ذہن میں خیالات آتے تھے جو ان کی قلبی واردات ہوتی تھی وہ اس میں لکھ لیا کرتے تھے تو بہت ہی زبردست کتاب ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنا وقت کس طرح استعمال کرتے تھے یعنی یا تو اپنے خیالات کو جوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا کتابیں پڑھ رہے ہیں اسی طرح ایک اور سکالر تھے اسماعیل بن نساق الکازی ان کے گھر جب بھی کوئی جاتا تو وہ انہیں پڑھتا ہوئی دیکھتے اب اپنے آپ کو ہم اس جگہ پر رکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی داخل ہو تو ہم اسے کیا کرتے ہوئے ملیں گے موبائل کے ساتھ کھیلتے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے یا کیا کرتے تو ہم لوگ جو ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے جو دین کی خدمت میں لگے ہیں ایکٹیو لی یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جو پڑھ رہے ہیں یا اپنے طور پر سٹوڈنٹس ہیں ابھی لیکن آپ سب تو اس مرحلے سے گزر کر اس وقت سکھانے والوں میں سے ہیں یا دین کے کام کرنے والوں میں سے ہیں تو ہمارے روئیے اور ہماری سوچ اور ہمارے طریقے اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری دلچسپیاں تو پھر عبام الناس سے مختلف ہونی چاہیے نا یعنی عام گریلو عورتوں کی طرح تو نہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ہونا چاہیے بسونی میں مصروف ہیں اور مشہول ہیں ہمیں تو ان سب کو نپٹا کے فوراً اپنے مقصد اور گول کی طرف لپکنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ کچھ کرنا ہے یعنی دین کی خدمت کرنا اور باقی تو ہماری ضروریات ہیں جو ہم نے ضرورت کے ساتھ پوری کرنی ہیں وہ ہمارا کھانا کھانا یا پکانا یہ مقصد زندگی تو نہیں ہے نا یہ تو ضرورت ہے اسی طرح گھر کی صفائی ہماری ایک ضرورت ہے اسی طرح باقی جو ہمارے پرسنل ہائی دین کے کام ہیں وہ ہماری ایک ضرورت ہے وہ مقصد زندگی نہیں ہے مقصد زندگی جو ہے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فیول چاہیے ہوتا ہے اگر ہم ایسی چیزیں پڑھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو ہماری سوچ جو ہے وہ بلاند ہوتی رہے گے اور ہم چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے کچھ بھی ہو کسی قسم کے بھی حالات ہوں تو ہم ان میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے کیونکہ ہماری زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ بعض وقت ایسے حالات ہوتے ہیں ہمارے ہاں انسان دکھی ہو جاتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے مہمانداری میں ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی ساتھ کسی اچھی چیز میں انوال کر لینا چاہیے پہلے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ آنے والوں کو جیسے کوئی تازیت کے لیے آ رہا ہے سپارے دے دیتے تھے وہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے باتیں کم ہوتی تھی ہم نے کہا جی یہ بدت ہے یہ نہ کریں اب کیا لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو وقت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اچھی بات ان کو سناتے رہ رہے چاہیے جو بھی کوئی کتاب رکھ لیں جو آئے اسے کہیں جو پڑھیں اور سب کو سنائیں جیسے تبلیغی جماعت میں وہ نصاب ہوتا ہے تبلیغی نصاب تو وہ کوئی علماء تھوڑی پڑھتے ہیں جتنے بھی لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہ ایک 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 اسی کتاب کو پڑھتا رہتا ہے اور وہ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں اور اس میں سے چیزیں سیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہوں کسی بھی قسم کے مواقع ہوں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ بعض وقت ہم بیماری کو عذر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیماری عذر ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں ہم متعلق جاری رکھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سن سکتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر البیرونی کے بارے میں آتا ہے کہ حالت مرض میں مرنے سے چاند منٹ پہلے تک یعنی چاند منٹ مرنے سے پہلے کتنی تکلیف ہوگی ان کو اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ موت کی جو سکرات ہوتی ہیں اس میں بندے کو ہوش نہیں ہوتی تو ایک فقی جو ان سے مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا تھا کہ بیمار ہے ان کا حال پوچھو جا کے وہ ان سے علم الفرائض کا ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ انسان جو مرنے لگتا تو اس کی ہوتی ہے کہ بعد میں وہ راست تقسیم ہوگی یا کچھ اور یہ کتنا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہے کتنا مشکل سبجیکٹ ہے کہ پڑھ پڑھ کے بھی انسان کو سمجھ نہیں آتا تو کس طرح وہ اس وقت بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہم صرف ان لوگ کی تعریف کر چھوڑیں اور اپنی زندگی میں کوئی اس سے فائدہ حاصل نہ کریں مختلف لوگ جو لکھنے والے تھے جیسے یہ ابن الجوزی جن کی کتاب سید الخاطر ہے ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد ایک ہزار تک بتائی جاتی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی عمر کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے اور لکھنے کے لئے اس وقت فاؤنٹین پین نہیں ہوتے تھے کلمیں ہوتی تھیں تو یہ کلموں کو تراشتے رہتے تھے اور تراشے جو تھے وہ سنبھالتے رہتے تھے تو جب ان کی وفات ہوئی تو وہ تراشے پانی کو گرم کرنے کے لئے جو گسل کا پانی گرم کیا گیا ان تراشوں کی آگ جلا کے اس سے وہ پانی گرم ہو گیا اور یہ اپنی کتاب سید الخاطر جو ہے جو میں بتا رہی ہوں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ افسوس ان لوگوں پر جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں اور ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے رہتے ہیں بزاروں میں بیٹھ کے آنے جانے والوں کو گھورتے ہیں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پہ رائے زنی کرتے رہتے ہیں یہ ابن الجوزی کے دور کا حال ہے تو آج بھی یہی حال ہے لوگوں کا اور پہلے تو لوگ بزار میں جا کے بیٹھتے تھے اب تو بزار ہمارے ہاتھوں میں آگئے ہیں کہ ہم اپنے موبائل کے اوپر بیٹھ کے تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کیا بکرا ہے اور کیا مہنگا ہو گیا اور تفسریں بلا وجہ کے کوئی سیاسی بحثوں میں ممتلا ہے اور کوئی کسی چیز میں تو ان چیزوں سے حاصل کیا ہے یعنی اگر ایک سال پہلے ہم نے کوئی سیاسی تفسریں سنے تھے تو آج ان کی جاں قیمت ہے اسی طرح اگر ہم نے دو سال پہلے کوئی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پہ بات کی تھی تو آج ہمیں کیا یاد ہے اس میں سے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ زندگی کا ہمارا حصہ نہیں ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے سرسری کوئی کر رہا ہے بات سرسری سے سنی اور اس کے بعد جو اپنا مقصد ہے اس کی طرف لوٹ گئے اور امام فقر الدین رازی کی کتاب جو تفسیر ہے یہ تیس جلدوں میں ہے اور ان کی بھی کتابوں کی تعداد بتاتے ہیں کہ سو کے قریب ہے اور وہ اس پر بھی افسوس کرتے تھے کہ میرا وقت کھانے پینے میں ضائع ہو جاتا ہے کاش میجے کھانا پینا بھی نہ پڑتا تاکہ میرا یہ وقت بھی کسی اچھے کام میں استعمال ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی اور اپنی قدر کی دیکھیں ہماری قدر کوئی اور نہیں کرے گا ہمیں اپنی قدر خود کرنی ہوگی یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے اوقات جو ہیں وہ کس طرح گزرنے ہیں کیونکہ بعض وقت کوئی ہمیں کام دے دیتا تو ہم کر لیتے ہیں کوئی کام نہ ملے تو بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہمارے عام طور پر سرکاری دفتروں کا حال ہے کوئی کام آ گیا تو کر لیا ورنہ بیٹھے اخباریں پڑھ رہے ہیں چائے پی رہے ہیں آنے جانے والوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور بعض وقت کام پڑے بھی رہتے ہیں اور ان کو نہیں کرتے تو ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ ان سب سے ہمیں تو مختلف ہونا ہے نا ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے کہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر چل رہا ہے ہم نے تو اس کو تبدیل کرنا ہے اور یہ کام کس طرح ہوگا اگر ہماری طرف سے کوئی کتاہی ہوئی تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالی مدد کرنے والا ہے اور اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائے آپ سب پر اور کافی ٹائم ہو گیا ہے اگر آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو میں سننے کے لیے حاضر ہوں اور باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں ضائع ہونے سے بچائے اور ہم سے اچھے اچھے کام لیتا رہے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے کیونکہ اخلاص کے بغیر تو کوئی چیز نہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی قبول کر لے اور اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے اور ساری زندگی آپ اس نیکی کے کام کے ساتھ ایک یا دوسرے طریقے سے جڑی رہیں اس سارے سینیریو میں میری کچھ اپنی بھی طبیعت خراب ہوئی اور میں نے اس چیز کو ذاتی طور پر ابزرف کیا کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا اس کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے کیونکہ جب اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہی ہم کسی بھی جو بھی کیفیات ہے ہماری اس سے کوپ کر سکیں گے اور ایک اور چیز جو مجھے اس دوران میں نے محسوس کی وہ یہ کی کہ ہم اپنی روٹینز کو ضرور شیک کریں جو بائی لوجیکل کلوک ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہماری کمزوریاں ہیں جو کمیاں ہیں ان کو امپروو کریں اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا بہت سا وقت بھی بچتا ہے اور ہم اس کو یہ جتنی آپ نے ماشاء اللہ آج مفید باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ہم یہ سیکھیں اس کے لئے ہم وقت نکال سکتے ہیں کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے وقت کو دوسری چیزوں میں لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت سی مفید چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان سالی چیزوں کے اوپر عمل کر سکیں اور کیا تن سب کے لئے فائدہ مند بھی بن سکیں پھر آمین صدہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شجرات انتوائی با ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے دوسروں کے لئے کانسٹنٹ خیر اور پرکت اور بھڑائی اور فائدے کا باعث ہے اس کے لئے ایک تو اپنی پرسنل گرومنگ اور علم بڑھانا اور آگے آگے ہی چلتے رہنا اور کبھی بھی تھک کے حمد نہیں ہارنا چاہے کوئی اج ہو انسان تھوڑا تھوڑا جیسا بھی ہو جس ڈائریکشن سے بھی فائدہ مل سکے نمبر وان تو پہلے آپ علم لے کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اور سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے اس علم کا فائدہ تب ہے جب لوگوں تب خیر جائے اور وہ آج کل کے اس سارے دور میں لوگ اتنے پریشان ہیں اتنی اموات ہیں اتنے گھر گھر میں ایرز گیرز ہر طرف سے یہی خبریں آ رہے اللہ تعالیٰ سب کو انفاظت میں رکھے لیکن نیچرلی ساری دنیا اس کی رپیٹ میں ہے اور ایک جنرل ڈپریشن ہے تو اس میں ہمیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے لوگوں کے لئے اور لوگوں کو بہت سپورٹ چاہیے اور آج کل تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم نے سہولت دے دی ہے فون کر سکتے ہیں اور کسی نہ کی طرح میڈیا کے تھو کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے لئے بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے زندگی تو بہرحال جیزی سے سب کی ہی گزرتی جا رہی ہے اور انجام تو ہم سب کا بہت ہی قریب ہے کسی دنیں چلے جائیں جا اچانک میں جتنی ہم بات ہو رہی ہوں سازہ ان لوگوں کے بارے میں جب باتیں سنتی ہوں تو کچھ لوگوں کی اس قدر تحریش ہے اور اتنا دل میں رشت کاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے تھے وہ لوگ تو میں نے دیکھا کہ واقعی حقیقتا ہم پڑھتے تو رہتے ہیں کہ والباقیات تو صالحات پیچھے تو نیکیاں ہی باقی رہتے ہیں اور ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے کام ہوں کسی کے ساتھ اخلاق سے مل لینا ذرا سا سمائل کر لینا کسی کو پولائٹلی ڈیل کر لینا یا کسی کا دکھ پانٹ لینا بس مجھے تو آج کل اس چیز میں بڑے گرپ نے لیا ویا ہے کہ اللہ تعالی بس ہم سے کوئی خیر کے کام کرائے اور ہم اپنی بھی بہتری کر رہے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی مفید بن جائیں آمین قزاک اللہ خیر اس ناظر چیز آپ نے بھی بات کی کہ وقت کا استعمال شہے وہ ہر لمحے میں صحیح کیا جائے تو اس پہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ اس علامہ شہاب الدین محمود آلوسی مفسر قرآن نے اپنی رات کی عقاد کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا پہلے حصے میں آرام اور استراحت کرتے دوسرے میں اللہ تعالی کو یاد کرتے اور تیسرے میں لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دن کا حصاب تو پھر بھی تھوڑا بہت کھیرشتان کے رکھ لیتے ہیں لیکن رات کا ہمارے ہاں کوئی حصاب یا کوئی یوز نہیں ہے یا اسی طرح اگر ہمارے ٹائمنگز آٹھ سے دو ہیں تو اس میں تو ہم علم حاصل کر لیں گے لیکن جو اس کے بعد کا ٹائم ہے شام کا ٹائم ہے تو اس میں ہم عموماً تھوڑا کیجول ہو کے بہت سا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اب جیسے آن لائن ہونے کی وجہ سے کہ الحمدللہ یہ بھی ہو گیا کہ رات کی کلاسز بھی یعنی اپنا بھی علم حاصل کرنے کا تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے اور دوسروں کو کرنے کا بھی تو اس کو پڑھ کے مجھے یہ ہوا کہ واقعی رات کا بھی کوئی حصاب ہونا چاہیے یا اس کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے بلکل خجور کے درست کی بات ہو رہی تھی تو ہم سکھر رہے ہیں کچھ عرصے تو دیکھیں بھی تو اس کی ایک بات مجھے جو ہمیشہ فیسنیٹ کرتی ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور بلکل سٹرونگ ہوتا ہے جیسے تو اگر ہم اسی چیز کو ایکسٹینڈ کریں جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جب آپ کسی کے فائدے کے بنتے ہیں تو اس کے بعد ایک چیز آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ فرم اور مضبوط رہیں بسا اوقات آپ لوگوں کے فائدے کے بنتے ہیں لوگ آپ کو اس طرح اپریشیئٹ نہیں کرتے پھر آپ سوچیں لگتے ہیں کہ اچھا شاید میری کوئی وہ نہیں ہے اور آپ مضبوطی اپری کم ہونے لگتی ہے یا بسا اوقات ایسی کمپرومائزنگ سیچویشن آتی ہے کہ آپ اس طرح فرم نہیں رہ پاتے تو جتنے بھی ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بنیں ہم نے اپنی جو عجر ہے وہ اللہ سے چانا ہے اور مسائب اور ارزمائشے اور سب میں فرم رہنا ہے اور یہ کہ جو ہر موسم میں پھل دینے والی بات ہے تو سب نے الحمدللہ کیمبس میں بھی پڑھایا اور جب آن لائن سب شفٹ ہو گیا تو سب نے پوری کوشش کی کہ اس حساب سے بھی اپنے آپ کو ایکوپ کریں کہ ہم کیسے افیکٹیبلی سب کو آن لائن پڑھا سکتے ہیں جی آپ کی بات سے مجھے نیکسٹ آیا جیاد آئی شمیم نے تلاوت کی تھی یعنی مسئل اکلی بردن تیبتن کی تو بات ہم نے کی تھی لیکن دوسری طرف اس کے کمپیریزن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شجر خبیصہ کی بات بھی کی ہے اور اس کا کیا بتا ہے کہ ناپاک کلمے کی مثال جو ہے وہ ناپاک درخت کی طرح ہے جو زمین کی اوپر سے اکھاڑا گیا یعنی پہلے وہ کوئی خیر کا کام کر ہی رہا تھا زمین پہ کچھ نہ کچھ سبزہ دے ہی رہا تھا لیکن جو ہی حالات بدلے تو وہ درخت بھی اکھڑ گیا مالہ من قرار اس کے لئے کوئی قرار نہیں کوئی ثابت قدمی نہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں اور آخرت دونوں میں مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور یہ مضبوط بات جو یہ کلمہ طیب اللہ الہ الا اللہ ہے یعنی جتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا اتنی ہی ثابت قدمی ہوگی اور ایمان کی مضبوطی کے لئے علم ضروری ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ظالم کو تو اللہ بھٹکا دیتا ہے وَيَفَلُ اللَّهُمَا يَشَا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے نہ ہوں دوسروں پر ظلم کرنے والے نہ ہوں اور کلمہ طیبہ کی مثالی بن کر رہے ہیں واقعی نظر آئے کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی کوششیں قبول کریں اور جزائے خیار دے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہماری عبادت کا حصہ لکھ دے اور جو ہم ہیں اس سے بہتر انسانوں میں بنائے اور ہمارے جو کام ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائز ہیں ان کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے ہم اپنے مقصد پر نظر رکھیں اور جو بھی کام ہیں ان میں حرس رکھیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آؤٹوٹ ہو ہمارا ہر اعتبار سے ہر ذمہ داری کے اعتبار سے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ